اچھا عابد صاحب تب سے سب سے شیر و شائری کی دمان کر رہے ہیں تو عابد صاحب آپ بھی بہت اچھے شیر ہمیں سناتے رہتے ہیں اچھا میں ناظرین پر واضح کر دوں میں بلکل بھی شائر نہیں ہوں ہاں شائروں کے ساتھ چونکہ رہتا ہوں کچھ شائروں کے شیر یاد رہ جاتے ہیں تو وہ اگر آپ اجازت نہیں تو میں سناتے رہتے ہیں بلکلی اجازت ہے رہا 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 کی عشق نہ آنکھوں کو لال ہم نے کیا واہ مہاں کے عشق آنکھوں کو لال ہم نے کیا کسی کے حکم کا کتنا خیال نہیں ہے وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے ابھی وہ جانتا ہے مگر آنکھیں پہنچنا نہیں ہے وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے ابھی تو اسے شہرتوں سے مالا مال ہم نے کیا ہماری قید میں تخفیف ہو بھی سکتی تھی کیا کہنا ہوں ہماری قید میں تخفیف ہو بھی سکتی تھی مگر دراز نہ دستے سوال ہم نے کیا اور اس نے کہا تھا کہ ایک سال اور انتظار کرو مرسم بھائی پہنچ گئے گئے کہ ایک سال انتظار اور کرو یہی تا کام مگر پچھلے سال ہم نے کیا کیا بات ہے مزہ آیا یہ استاد محترم جناب محمود غزنی صاحب کے اشار ہیں اور ان سے عدب سیکھا شیر کی حرمت سیکھی پرنی کا انداز سیکھا اساتذہ بڑے ڈاکٹر صاحب کمال مل گئے اچھے استاد مل گیا بے دوہس قسم کے سائمہ صاحبہ کی طرف موف کریں گے اور جیسے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی فیلڈ میں شیر و شائری انہیں کس طرح سے ہلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی فیلڈ میں آپ کو شیر و شائری کیسے ہلپ آؤٹ کرتی ہے ہماری فیلڈ میں تو شیر و شائری کا اتنا نہیں ہوتا عمل دخل ایکچلی میڈم پروین شاکر بھی کسٹم سے ہی تھی اور میڈا بھی کسٹم سے تعلق ہے تو ہماری جو جوب ہے وہ بالکل شائری سے کوئی نہیں کہتی ہے اور وہ الگ ہے بالکل اس سے ہٹ کے ہے تو آپ بڑا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ شائری جو ہے وہ آپ کو ایک سٹریس ریلیزر کے طور پہ ایک بریک کے طور پہ ایک آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ جو آپ اگر دفتر کی روٹین سے یا اس کے سٹریسز سے ہٹ کر اگر اپنے آپ کو ڈیورٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک بہت بڑی جائے پناہ ہے ایسا ہوبی اس کا رجان بہت کم ہوتا جا رہا ہے یہ ایسا ہوبی میں خلیش شاید ہریک کر بھی نہیں سکتا اور اس لیے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اردو زبان سے بھی مہنگا شاک ہے ہم اردو زبان سے بھی دور ہو چکی ہے جی ایسے بھی ہے اور شائری کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک خاص قسم کا آپ کا مزاج ہوگا تو آپ شائر ہوں گے ورنہ پھر مشکل ہوتا ہے آپ نے کوئی شیر پڑھا تو آپ کے میاں نے کہا کہ کیا کرو گیا تم مجھے پتائیں تھی کہ اچھی بات اچھی بات یہ ہے کہ میرے میاں کو بلکل بھی شیروں کا نہیں ہے ہاں جی پھر مجھے شیر پہن نہیں ہے تو وہ میرے لیے اتنی کنوینینس ہے کہ میں پھر ظاہر ہے یہ اچھا ہے گئے تو ڈاوٹ سیب آپ کی بیگم کو تو شائری کی سائن جاتا ہے نہیں وہ تو بہت شائری کیا وہ میں ابھی پہلا مصرہ بھی مکمل نہیں کرتا تو وہ شیر تک پہنچ جاتی ہے اب یہ تین چار لائنے دیکھئے کہ بیگم کے پاس بھول کے جب خون آ گیا بیگم کے پاس بھول کے جب خون آ گیا پیروں کی سمت دوڑ کے سب خون آ گیا اور ایسے بہا پسینہ بھی ماتھے سے ہر طرف جیسے ہو ماہ جنوری میں جون آ گیا بہا 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 بیگم جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پھڑ سکتی ہے ساتھویں تیہ میں بھی کوئی بات ہو تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عدب شناس جو ہے بیگم وہ آپ کے آپ کی معاون بھی ثابت ہوتی ہے میں نے غزل بڑے ڈرتے ڈرتے فیس بک پہ لگائی مل کر جو مجھ سے شاد ہو ملتی رہا کرو اچھے دنوں کی یاد ہو جیسے ہو تو میں نے کہا ہے بیگم کی نظر پڑے گی تو پوچھے گی یہ کس کے لئے لکھی اچھے دنوں کی یاد ہو تو تمہارے سامنے موجود ہوں تو خیر اس نے یہ غزل پڑی تو کہا کہ یہ ابھی تمہاری بہترین غزلوں میں سے ایک ہے تو یہ تم ضرور سنایا کرو آپ نے یہ نہیں کہا چھوڑا تھا جسے کاٹ کے پر یاد ہوگا پھر بھی وہ مہوے سفر یاد ہوگا آ جانا بڑے شوق سے غیروں کو پڑک کر غزلی کا وہ ٹوٹا ہوا گھر یاد ہوگا بہت شکریہ غزلی مالک نے آج بڑا سما باندھا بہت نیچرل پڑھا میرے صاحب نے کیا کمال محبت کی داستانیں سنائی ہمیں اور ڈاکٹ صاحب ہمیشہ سے اس سما باندھنے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور میرے مہم آپ نے بھی کیا کمال قسم کی وہ جو گھیلی سی منظر کشی کی اور جو محبت کے مضمون باندھے اس کے لیے آپ تمام آڈینس آپ کی شکر گزارے ہم آپ کا شکر گزارے پہلے پیغام پر بھی جائیں گی پس ایک ریکوانس ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہ رہے تھے آپ نے لہور پر اتنی شیر و شائری کی اپنے ابائی علاقے پر بھی کچھ ہمیں سنائے بلکل میں نے بہت کہا ہے اس پر بھی سرودہ پر ایک دیکھیں میں نے ایک نظم کہی اس کا مطلع ہے کہ خالی جیب بھی میری وہاں رنگ رلیاں تھی خالی جیب بھی میری وہاں رنگ رلیاں تھی میرے پیر تھے سرگودہ کی گلیاں یہ نظم ہے آگے تک جاتی ہے پھر ایک اور تھا کہ چڑیاں رنگ رنگیلی بھی ہیں کچھ نیلی کچھ پیلی بھی ہیں شوخ بھی ہیں چمکیلی بھی ہیں لیکن سب سے اچھی چڑیاں میرے اپنے دیس کی چڑیاں ہلکے بھورے رنگ کی چڑیاں سرگودہ اور جنگ کی چڑیاں واہ واہ کیا بات ہے تو چلیں جی اسی کے ساتھ اپنے دولوں میں ازبانوں کو دیجئے اجازت اور اس میسج کے ساتھ اختتام پر چلیں گے کہ عید ہے اور عید پر اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال کریں اور دوسروں میں بھی وہ تمام چیزیں بانٹیں جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق دار ہیں کیونکہ ہم اگر دوسروں کا خیال کریں گی تو اللہ کی ذات ہمارا خیال کریں گی جی نور بہت اچھی بات کی اس عید پر ہم نے اپنے روٹے ہوں کو منانا ہے بلکل سب کو محبت دینی ہے اور جب بھی آپ سے کوئی ملے تو وہ یہ کہے کہ محبت آج بھی سانسوں کے دیوی بن کر زندگی کے میلے پر راج کر رہی ہے اور وہ تو مجبور ہے مانگے گا مدد تجھ سے ضرور کرز دے دے کے تم اس شخص کا گھر لے لینا خانہ ویرانی پہ اوروں کو نہ ہسنے دینا نہ رہو میں تو میرے گھر کی خبر لے لینا اور خوش رہو ہاتھ پہ مہدی کو لگانے والو رنگ کم ہو تو میرا خونے جگر لے لینا